شہداء اور ان کے ورسا کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن صدر آزاد کشمیر مسعود خان کا یوم دفاع اور اظہار ایک جہتی کشمیر کے موقع پر پیغام بولے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستان نے جنگیں لڑی بھارت نے انیس سو پیسٹھ میں پاکستان کو للکارنے کی سنگین غلطی کی اور اسے مو کی کھانا پڑی بھارت نے پانچ اگز کو پھر مقبوضہ کشمیر اور خطے پر حملہ کر کے دوبارہ اپنی غلطی کو دہرا دیا مقبوضہ کشمیر پر حملہ آزاد کشمیر اور پاکستان پر حملہ ہے شہداء اور ان کے برسا کا شکریہ ادا کرنے کا دن ہے کہ انہوں نے ریاست پاکستان کو ایک مضبوط قلعہ میں تبدیل کرنے کے لیے اپنا خون دیا ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے بھی ہمیشہ کشمیر کی آزادی کے لیے اور پاکستان کے دفاع کے لیے خون دیا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے بہتر سالوں میں پاکستان نے صرف سیاسی اور سفارتی کوششیں کی ہیں لیکن میں لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آزادی کشمیر کے لیے حق خدرادیت کشمیر کے لیے پاکستان اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے چھے جنگیں بھی لڑی ان تمام جنگوں میں بالخصوص 65 کی جنگ میں ہندوستان نے پاکستان کو للکارنے کی سنگین غلطی کی تھی فوجی جوانوں نے اور پاکستان کے تمام شہریوں نے ہندوستان کو یہ سبق سکھایا کہ یہ قوم فولات سے بنی ہوئی قوم ہے ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے اوپر ایک حملہ کیا پورے خطے کے اوپر ایک یلغار کی نو لاکھ فوج نے یہ اعلان کیا کہ وہ کشمیریوں سے ان کی زمین چھینیں گے پہنچ اگست کے واقعات کے بعد پوری پاکستانی قوم گوادر سے کراچی سے کوئٹہ سے لاہور سے پشاور تک گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پوری قوم کھڑی ہو گئی اور انہوں نے بیق زبان اہل جمعہ کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا